ایورویت کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے میرے پاس کہ سر سفید بالوں کی سمسیا کے اوپر ایک ویڈیو بنایا جائے اور بہت ساری کمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ چھوٹی سی عمر میں اگر بال سفید ہو جائے تو اس کے لیے کس نسخے کا استعمال کرنا چاہیے تو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کا استعمال کرنے سے سفید بال بہت جلد آنا بند ہو جائیں گے اور جو بال سفید ہیں وہ بھی دیرے دیرے اپنا رنگ کالا کر لیں گے چھوٹی سی عمر میں سفید بال ہو جاتے ہیں تو آپ اس نسخے کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آج میں اس جانکاری کے اندر آپ کو بہت آسان بتاؤں گا اگر آپ کے بال چھوٹی سی عمر میں سفید ہو رہے ہیں تو آپ اس نسخے کا استعمال کر کے ان سفید بالوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہو عمر چاہے کوئی بھی ہو چاہے بڑھا ویقتی ہو جوان ویقتی ہو یا پھر بچہ ہو کسی بھی عمر میں سفید بال ہو چکے ہیں تو آج کا یہ نسخہ ان سبھی ویقتیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن کے بال سفید ہو رہے ہیں کیا ہے نسخہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فریمیں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاریاں آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے نسخہ بنانے کے لیے دوستو آپ کو سوخہ آملہ لینا ہے پنساری کی دکان سے سوخہ آملہ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے لے سکتے ہو چاہے آپ ایک پاؤ سوخہ آملہ لے لیجئے یا آدھا کلو سوخہ آملہ لے لیجئے یا ایک کلو سوخہ آملہ لے لیجئے اور پھر اس کے بعد اس سوخے آملے کو خوب اچھے سے کوٹ پیس کر بلکل بارک مہین چورن بنا دینا ہے بلکل میدے کی طرح بنا دینا ہے اور پھر اس کو کپڑ چھن کر لینا ہے اب یہ کپڑ چھن کیا ہوا سوخہ آملے کا چورن اس کو آپ کو پانی میں ملا لینا ہے اور پانی میں ملا کر گھول کر گھاڑی لئی جیسی بنا لینا ہے پیشٹ جیسا بنا لینا ہے سیمپو جیسا بنا لینا ہے بس آپ کی دوہ تیار ہے آپ کا نسخہ تیار ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو لگانا کس طرح سے ہے آپ کو اپنی انگلیوں کی سہائتہ سے اس کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور بالوں کے اوپر لگانا ہے پورے سر پر لگا لینا ہے جب پندرہ بیس منٹ گزر جائے اس کو لگانے کے بعد تو آپ کو اپنے سر کو پانی سے دھولینا ہے تو آپ کے بال بہت زیادہ ملائم نرم گھنگریالے پہلے سے زیادہ لمبے اور بالکل کالے ہو چکے ہیں بالوں کو کالا بنانے کے لیے بالوں کو مجبوط بنانے کے لیے بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے یہ نسخہ بہت زیادہ اثر دار اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس نسخے کا استعمال کرنے سے بالوں کی سبھی سمسیاں دھیرے دھیرے کر کے دور ہو جاتی ہے اور سفید بالوں کو کالا بنانے کے لیے تو یہ نسخہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے آپ اس نسخے کا استعمال ایک دن میں ایک بار کر سکتے ہیں دو دن میں ایک بار کر سکتے ہیں تین دن میں ایک بار کر سکتے ہیں اور لگتار چالیس دنوں تک کے اس نسخے کا استعمال کرنا ہے تو آپ اس نسکے کا استعمال کر کے اپنے سفید بالوں کی سمسیوں کو دور کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کیلئے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کپکیسی لگی ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویختی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نیٹ ٹاپک کے ساتھ